بھارت کے سب سے مہان مسلم مکھے منتری کون سے ہیں؟ بھارت کے اتحاس میں کئی راجیوں میں مسلم راجنیتاؤں نے مکھے منتری پدھ کے طور پر شبط لی تھی اس میں سب سے پہلا نام جمہو کشمیر کہاتا ہے جمہو کشمیر میں اب تک نو لوگ مکھے منتری بن چکے ہیں اور یہ سبھی مسلمان تھے پاروخ عبداللہ، گلام نبی آزاد اور محبوبہ مفتی جیسے نام آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے لیکن جمہو کشمیر کے علاوہ بھی بھارت کے کئی انے راجیوں میں مسلم راجنیتاؤں مکھے منتری کے طور پر مکھے منتری نے سکھ شاہ، سواستے اور انے کئی چھتروں میں خوب کام کیا ہے جس سے راجیوں اور دیش میں وکاس کو گتی ملئے چلیے جانتے ہیں کہ بھارت کے سب سے مہان مسلم مکھے منتری کون کون سے رہے ہیں؟ برکت اللہ خان برکت اللہ خان نے نو جولائی سن 1971 کو راجستان کے پہلے مکھے منتری بنے تھے انہیں بھارت اتحاس کے سب سے اچھے مکھے منتریوں میں گنا جاتا ہے ان کے ندرتو میں راجستان میں انہیں کو وکاس کاررے کرائے گئے برکت اللہ خان اندرہ گاندھی اور ویروز خان کے کافی قریبی مانے جاتے تھے آزادی کے مہا سنگرام میں انہوں نے جوتپور ریاست میں انگریزوں کا جم کر ویروت کیا برکت اللہ خان نے لکھنو سے لوکی پڑھائی کی ہوئی ہے اور اسی دوران ان کی ملاقات فیروز گاندھی سے ہوئی تھی سن انیس سو اکتر میں وہ لندن میں تھے اور اندرہ گاندھی نے انہیں فون کر کے جانکاری دی تھی کہ آپ کو راجستان کا مکھے منتری بنایا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ برکت اللہ خان اندرہ گاندھی کو بھابی کہہ کر سمبودھت کیا کرتے تھے گیار اکٹوبر انیس سو تیہتر کو ہارٹ اٹیک کے کارن ان کی موت ہو گئی تھی اور اپنے انتن سمیہ تک وہ راجستان کے مکھے منتری رہے قریب پچیس مہینوں تک انہوں نے یہ کارنے بھار سمحا رہا تھا آج بھی برکت اللہ خان کو راجستان کے چانکے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے عبدالگافور عبدالگافور خان دو جولائی انیس سو تیہتر کو بیہار کے مکھے منتری بنے تھے اور گیار اپریل انیس سو پیچتر تک ویسوبے کے مکھے منتری بنے رہے انہی کے کارنے کال میں سمپون کرانتی کی شروعات ہوئی تھی بعد میں نتیش کمار نے بیہار سے سمپون کرانتی ٹرین چلانے کی بھی شروعات کی تھی عبدالگافور خان کا راجنیتک سفر علیگر مسلم یونیورسٹی سے شروع ہوتا ہے بھارت کو آزاد کرانے میں بھی انہوں نے اہم بھومی کا نبھائی تھی اور اندولن میں بھاگ لینے کے کارن انہیں جیل میں بھی بھیجا گیا تھا سن انیس سو باون میں پہلی بار ویف ویدھائک چنے گئے لمبے زمیدہ عبدالگافور کانگریز سے جھڑے رہے راجیف گاندھی کے پردان منتری رہتے ہوئے انہیں منتری منڈل میں بھی جگہ دی گئی تھی بیہار کی راجنیتی میں آج بھی عبدالگافور خان کا نام یاد کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے شاسنکال میں چھاتروں نے آندولن کیا تھا جس کارن اندرا گاندھی نے انیس سو پچھتر میں دیش میں آپات کا لاغو کر دیا تھا سی ایچ محمد کویا بھارت کے مہان مسلم مکہ منتریوں کی سوچی میں محمد کویا کا نام بھی آتا ہے وہ جمہو کشمیر کو چھوڑ دیش کے پہلے ایسے گیر کانگریسی مسلم مکہ منتری تھے انہیں بارہ نومبر انیس سو انہاسی کو کیرل راجے کا مکہ منتری بنایا گیا تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدس سے تھے مکہ منتری بننے سے پہلے وہ دوبار کیرل کے سکشہ منتری بھی رہے تھے اور اپنے کارریکال میں انہوں نے کیرل کی پچھلی جاتیوں کو سکشت کرنے کی دشا میں قابل تاریف کام کیا تھا محمد کویا کے کارن ہی آج کیرل کو بھارت کے سب سے سکشت پردیش کے طور پر جانا جاتا ہے حالانکہ ان کا کارریکال صرف چوان دن کا ہی رہا تھا جس کے بعد ویدھان سبحہ کو بھنگ کر راشتر پتی شاسن لاغو کر دیا گیا تھا بعد میں سن 1981 سے 1983 تک وہ کیرل کے اوپ مکہ منتری بھی رہے تھے م.و حسن فاروق میڈکر محمد حسن فاروق 9 اپریل سن 1967 کو پہلی بار پانڈیچیری کے مکہ منتری بنے تھے اس سمیں ان کی عمر کیول 29 سال تھی اور آج بھی وہ بھارت کے اتحاس میں سب سے کم عمر میں مکہ منتری پت کی شپت لینے والے راج نیتہ کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے کل تین بار پانڈیچیری کے مکہ منتری پت کی شپت لی تھی بھارت کی آزادی کے بعد بھی پانڈیچیری لمبے سمیہ تک فرنچ کالونی میں بنا ہوا تھا ایک چھاتر نیتہ کے طور پر حسن فاروق نے فرانسیسیوں کا جم کر ویروت کیا تھا اپنے کارریکال کے دوران انہوں نے پانڈیچیری میں کئی ہاؤسپٹل اور کالج کا نرمان کر آیا لمبے سمیہ تک وہ پانڈیچیری ویدھان سبھا کے سپیکر بھی رہے وہ دو بار کانگریز پارٹی کی اور سے لوگ سبھا سانسد بھی چنے جا چکے ہیں 25 سالوں تک وہ حج کمیٹی کے صدق سے رہے تھے کہ اندریہ منتری منڈل میں انہیں ٹوریزم اور ایوییشن منترالے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی سال 2004 میں حسن فاروق کو سعودی عرب میں بھارت کے راج دودھ کے طور پر نیوکت کیا گیا تھا اس کے بعد میں جھارکھنڈ اور کیرل کے گورنر بھی بنائے گئے جھارکھنڈ میں برشتہ چار کے خلاف وکیاندولن کا حصہ بھی رہے محمد علی مدین منیپور کو ایک راجہ کا درجہ ملنے کے بعد سب سے پہلے محمد علی مدین کو ہی پردیش کا مکہ منتری بنایا گیا تھا 23 مارچ 1972 کو پہلی بار علی مدین نے منیپور کے مکہ منتری پت کی شبت لی تھی اس دوران ان کا کارریکال ایک سال تک کر رہا تھا اس کے بعد سن 1974 میں وہ دوسری بار منیپور کے مکہ منتری بنے علی مدین کی گنتی منیپور کے سب سے قداور نیتاؤں کے روپ میں کی جاتی ہے وہ لگاتار سات بار ودھائک رہ چکے ہیں ان کا کارریکال بھلے ہی بہت لمبا نہیں رہا لیکن انہوں نے منیپور کے وکاس کو ایک گتی پردان کی اور راجے کو ایک نئی پہچان دلانے میں اہم بھومی کا ادا کی علی مدین نے ہی منیپور میں پہلے میڈیکل کالج اور پہلی یونیورسٹی کی اسٹھاپنا کی تھی ساتھی منیپور لو کمیشن اور منیپور پبلک سرویس کمیشن لانے کا شرے بھی انہیں ہی دیا جاتا ہے علی مدین کو آدھونک منیپور کے آرکیٹیکٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ایک مکہ منتری کے علاوہ وہ منیپور ویدان سبھا کے سپیکر اور وطم منتری کے طور پر بھی اپنی سیوائیں پردان کر چکے ہیں عبدالرہمان انتولے نو جون 1980 کے دن عبدالرہمان انتولے نے مہاراشت کے آٹھوے مکہ منتری پت کی شبط لی تھی وہ مہاراشت کے اتحاس میں ایک ماتر مسلم مکہ منتری رہے ہیں انتولے کا نام دیش کے انچننتا راج نیتاؤں میں آتا ہے جنہوں نے اپنے جیون میں ساٹھ سالوں سے ادھک سمیہ تک راجنیتی کی انتولے کانگریس کے سب سے کدعور نیتاؤں میں سے ایک مانے جاتے تھے ویب مکہ منتری کیسے بنے اس کا ایک بے حدی روچک قصہ ہے ایک بار اندرا گاندھی نے انہیں کسی بات پر مشورے کے لیے بلایا تھا اس پر انتولے نے اندرا گاندھی سے کہا تھا کہ مجھے مکہ منتری بنا دو میں کر کے دکھا دوں گا اور اندرا گاندھی کو ان کا دھاکڑ انداز بے حدی پسند آیا اور انہام کے طور پر انہیں مکہ منتری کی کرسی پر بیٹھا دیا گیا انتولے لمبے سمیہ تک آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری بھی رہے ہیں وہ لوگ سبح کے سانسد بھی رہ چکے ہیں انتولے مہاراشتر کے پہلے مسلم قانون منتری بھی رہے تھے وہیں کیندر سرکار میں وہ سواستے منتری اور سواستے منتری رہتے ہوئے انہوں نے بھارت کو پولیو مکت کرانے کی دشاں میں کئی مہدو پونڈ فیصلے لیے تھے مہاراشتر میں گریبوں کو مکت راشن دینے کی شروعات بھی انتولے دوارہ ہی کی گئی تھی سیدہ انورا تیمور سیدہ انورا تیمور کو بھارت کی پہلی مسلم مہیلہ مکہ منتری ہونے کا گورف پرابت ہے 6 دسمبر سن 1980 کو انہوں نے اسم کے مکہ منتری پد کی شبت لی تھی اپنے راجنیتک کریئر میں سیدہ نے سکشہ سے لے کر سیاست تک ہر چھیتر میں اپنا نام روشن کیا علیگرڑ مسلم یونیورسٹی سے پڑھائی کرنے والی سیدہ انور مکہ منتری رہتے ہوئے بھی کئی بار یونیورسٹی میں ارتشاستر کے اوپر لیکچر دینے کے لیے جایا کرتی تھی اپنے کارریکال میں انہوں نے اسم کی جی ڈی پی کو مضبوط کرنے میں اہم یوگدان دیا تھا جس سمیں انہیں اسم کا مکہ منتری بنایا گیا تھا پورا پردیش دنگوں کی آگ میں جھولس رہا تھا چاروں طرف ہنسہ بھڑک رہی تھی اول اسم اسٹوڈینٹس یونین اور اول اسم گڑ پریشت کے دوارہ پورے راجن میں اوید شرارتیوں کے خلاف پردرشن کیے جا رہے تھے ایسے محول میں سیدہ کو پردیش کی ذمہ داری سوپی گئی تھی حالانکہ ان کا کارریکال صرف چھے مہینے تک ہی رہا تھا اور اس کے بعد پردیش میں پھر ایک بار راشتے پتی شاسن لاغو کر دیا گیا تھا سیدہ چار بار فیدھائک رہی تھی بعد میں انہیں کرشی منترالے پی ڈبلیو ڈی منترالے اور سکشا منترالے جیسے مہتوپون منترالےوں کی ذمہ داری بھی سوپی گئی دوباروے راج سبحہ سانسط کے طور پر بھی اپنی سیوائیں پردان کر چکی ہیں سیدہ انور بھی لمبے زمین تک کانگریس پارٹی کی صدس سے رہی لیکن سال دوہزار گیارہ میں انہوں نے کانگریس پارٹی چھوڑ مولانا برودین اجمل کی آل انڈیا ڈیموکریٹک پارٹی کا دامند تھام لیا تو دوستوں یہ ہے بھارت اتیاز کے سب سے مہان مسلم مکہ منتری جنہوں نے راج ستر سے لے کر نیشنل لیول تک دیش کے وکاس میں اہم یوگدان دیا آج بھارت جس مقام پر کھڑا ہے اس میں سبھی دھرموں کے لوگوں کا وشیش یوگدان رہا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر کو چھوڑ کر 21 صدی میں بھارت کو ابھی تک کوئی بھی مسلم مکہ منتری نہیں بنا پایا دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے کون سے راج سے اگلا مسلم مکہ منتری بن سکتا ہے اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر اوشیر کریں آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ